ہائے دوستو اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سو امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خیر سنگے میں خود چکر والکم کرتا ہوں سب اپنی یوٹیوب چینل پر امید کرتا ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر سنگے میں لے ہونی ویڈیو اور یہ جو نیو ویڈیو ہے یہ مطلب مائن کرافٹ کی سیریز کے بارے میں ہے جو میں نے اپیسوڈ سٹارٹ کیا ہے یہ اس کی دوسری اپیسوڈ ہے اس میں ہم کیا کریں گے اس میں ہم تلاش کریں گے کوشش ڈائیمنڈ کی اور کچھ یعن مزید بھی کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے یہ ہی کنگا پلیس چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر اور پیل ایک نگو کر دیجئے کا پیس تاکہ آپ کو مزید انفرمیشن ٹرکس اور پب جی وغیرہ کی ویڈیوز وغیرہ ملتے رہے تو میں فانلی ڈے ٹو پہ یہاں پر آ چکا تھا یعنی کہ میں یہاں جنگل میں تھا تو جگہ جگہ پر مجھے یہ سپائٹر دکھائے دے رہے تھے اور سپائٹر کے سات تھا مجھے بار بار زمبیز کر رہے تھے تنگ تو جب بھی میں کوئی کام کرنے چاہتا تو بار بار آ جاتا جیسے کہ میں اسے فلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو میں یہاں پر فلیٹ کری رہا تھا کہ مجھے وہاں پر وہ دیکھیں وہ دیکھ رہے ہیں زمبیز میں نے کہا جا کریں جنگلے دیکھتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے اور ہیں کیا کیا تو جیسی میں ان کے پاس گیا تو مجھ نہیں پتھا تھا کہ یہاں پر سپائٹر اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر زمبی جو ہیں وہ میرے پیچھ لگ جائیں گے تو میں خیر یہاں سے جان پچھا کہ بھاگ نہیں کچھ کی اور گسے میں آگے میں نے یہ جو کام کیا وہ بھی میں آپ کو پتہ آتا ہوں تو یہاں پر آتا ہوں تو یہاں پر فلیٹ میں آنے کے بعد جو کہ سیدھا ہے راستہ ہے وہاں پر یہ جلنا شروع ہو جاتا ہے زومبی پتہ نہیں وہاں کیوں نہیں چاہ رہے اور یہاں پر آنے کے بعد چاہ رہے ہیں میرے خیال میں یہی پر ہی روشنی ہے کیونکہ یہ جنگل ہے اس لیے تو فائنلی سپائٹر کو کرتے ہیں کل اور پھر سے جاتے ہیں اسی جگہ پر دیکھنے کہ کیا وہ زومبیز ابھی بھی ہیں اور ہیں کتنے تو کچھ کھا لیتے ہیں کیونکہ کھانا بہت ضروری ہے کھانے سے پڑتی ہے انرجی اور ہیلت تو یہاں پر آگے دیکھتا ہوں تو پھر سے مجھے وہ کریپر اور بہت سارے یہاں پر زومبیز دکھائی دے رہے ہیں جو کہ اس گیم کے یعنی مجھے جو ہیڈ لگتا ہے وہ میں آپ کو نہیں پتا سکتا وہ جو نہیں ہوتا تیر بارت ہے اس کو مجھے نام نہیں آرہا میرے خیر میں ویلیچر ہے وہ مجھے بہت گندر لگتا ہے باقی اس سے تو میں ڈرتا نہیں اس سے تو پاس میں جا کے اڑاؤں گا میں یہ اس کو ایک اس کو اور وہ دوسرا جو ہے وہ سبس کلر کا اس کو مجھے نام نہیں آرہا یہ دونوں زومبیز تو مجھے یعنی دراتی نہیں اور میں ان سے ڈرتا بھی نہیں ہوں تو خیر مجھے غصہ آیا یہاں پر آنے کے بعد کیونکہ میں جب بھی کوئی کام کرنے جا رہا تھا تو بار بار زومبیز آ رہے تھے تو میں نے اپنے روم میں گسا سب کچھ توڑا توڑنے کے بعد سب کچھ کیا پک پک کرنے کے بعد میں نکل گیا اس ایمازون کے جنگل سے باہر کیونکہ یہ جو جنگل تھا مجھے تنگ کر رہا تھا بار بار زومبیز آ رہے تھے کیونکہ میں نے اس سے جنگل اس لئے کہا یہ جگہ جگہ پر درخت تھے اور کئی پر بھی فلیٹ مجھے نہیں مر رہی تھی جگہ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑا سا باہر نکل کر دیکھتے ہیں فلیٹ جگہ ڈھونڈتے ہیں تو یہاں پر آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یہاں پر ایک چھٹکو چھٹکو سا لیپڑ جو گھوم رہا ہے بڑا کیوٹ لیپڑ ہے اس کو میں پالوں گا لیکن آگے جا کے ابھی اسے گھومنے دیتے ہیں تو یہاں پر مجھے دکھائے دیتا ہے ابھی میں اسی میں مز تھا تو پیچھے دیکھتا ہوں تو پیچھے بہت ہی پیارا محول ہے یعنی کہ یہاں پر فلیٹ بھی ہے پانی بھی ہے اور ساتھ میں یہاں پر بہت سارے درخت بھی ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ کیوں نہ اسی جگہ پر بھی اپنا یعنی گھر بنوں گا اور یہاں سے سٹارٹ کریں گے ہم اپنی گیم کو آگے سے تو یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر ایک پانڈا دکھائے دے رہا ہے جو کہ یہ میرا پالتو پانڈا ہوگا اس کو بھی ہم پالیں گے لیکن یہاں پر یہ کیا ہے یہ میرے خیال میں کچھ کھانے کی چیز لگ رہی ہے یہ کیا ہے وہ تو یہ وارٹر ملین ہے تو مطلب کہ مجھے وارٹر ملین مل چکا ہے یہ تو ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا خیر اسے توڑتے کیسے ہیں یعنی یہ گول مٹول پڑا ہے اگر اسے توڑنے تو یہ ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتا ہے یعنی ٹکڑوں میں پڑ جاتا ہے تو خیر اسے کرتے ہیں کلیکٹ اسے مزید توڑتے نہیں کیونکہ یہ خود سے یہاں پر پہلے سے موجود تھے تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں ادھر ادھر اور یہاں پر ہی سپون بنا لیتے ہیں تاکہ ہم مریں تو واپس اسی جگہ پر نہ آ جائیں تو میں نے یہاں پر ایک سیٹنگ چینج کی تھی جو کہ سیٹنگ تھی میں نے اپنے ورلڈ میں انیورٹری کو آن کر دیا تھا یعنی کہ اس کا ایک فائدہ ہے کہ جب بھی میں مروں گا تو میری جو جتنے بھی لوٹ ہوگی جو یہاں پر موجود ہیں چیزیں وہ میرے سے ڈروپ نہیں ہوگی اور وہ میرے پاس رہنگی تو یہاں پر بناتے ہیں چھوٹا سا گھر ٹمپریری اور پھر آگے کرتے ہیں سٹارٹ تو ٹمپریری گھر بنانے کے لیے میں نے اس جگہ کو سیلیکٹ کیا کیونکہ یہ صحیح تھا اور ایک میرا کمرہ بن چکا ہے جس میں میں نے تین قسم کے رکھے ہیں درواز سے یعنی کہ ٹری لوکیشنز پر اور فورت لوکیشن پر میں نے بیٹھ اور یہاں پر لگا دیا فرنس اور اس کے ساتھ ہی لگا دیا ٹیبل تو پہلے یہاں پر یہ نہیں تھا لیکن اب یہ یہاں پر ہے یہ میرے خلال میں کوئی ٹنل بن گئی ہے مجھے نہیں پتہ یہ کب بنی لیکن جب میں آیا تھا تو تب یہاں پر نہیں تھی تو میں اسے بند کر دیتا ہوں کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہمارے یہ مطلب بیچ میں آئے کام کے تو یہاں پر آتا ہے تو یہاں پر پیرٹس بھی دکھائے دی رہے ہیں بہت سارے پیرٹس تھے لیکن میں نے سوچا دو میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں جو کے کیوٹ لگ رہے تھے مجھے میں نے سوچا یہ ہم دکھا دیتا ہوں اور ان کو بھی ہم اپنا بنائیں گے اور یہ پانی بھی ہے واتر فرال اس کے ساتھ ہی بہت ساری یہاں پر مطلب ایسی لوکیشن ہے جہاں پر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اور بہت کچھ کریں گے تو ہم چلتے ہیں آگے آگے جا کے دونڈتے ہیں کچھ یعنی ٹنل وغیرہ کیونکہ میں نے سوچا کیوں نہ ہم آج کریں تلاش ڈائمنٹ کی کیونکہ اس میں مین جو چیز ہے وہ ہے یہاں پر ڈائمنٹ مطلب ویسے تو بہت ساری چیزیں یہاں پر مین ہیں اور سب کا ہی یہاں پر کامل لیکن مجھے جو چاہیے ڈائمنٹ وہ اس لئے کہ اس سے بندہ امیر لگتا ہے یعنی میرے پاس ایک ڈائمنٹ کا پک ایکس ہوگا تو سوچو میں کیسا لگوں گا تو یہاں پر ایک ٹنل تھی تو سوچا اس ٹنل کے اندر چلتے ہیں نیچے جانے کے لئے دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر کتنی انچائی سے اگر میں گرا تو پچ بھی جاؤں گا تو میں خیر فائنلی چھوٹا چھوٹا سٹیپ لے کرنی چاہیا اور یہاں پر جیلی بیم کی طرح چھٹکو چھٹکو سے کچھ گھوم رہے تو جیسے میں اسے توڑتا ہوں تو مزید چھٹکو بن جاتے ہیں یعنی مجھے اس کا نام نہیں پتا تھا یہ کیا چیز ہے نہ اس کی مجھے ڈیمیج ہو رہی تھی بس یہ کود ہی جا رہا تھا میرے پاس میں نے اسے توڑ دیا یہ دیکھیں ایک توڑنے کے بعد کتنے سارے یہ چھٹکو بن گیا تو ان سب کو توڑتے ہیں اور توڑ کے آگے جاتے ہیں اسی ٹنل کے تو یہاں پر اب دیکھ سکتے ہیں بہت ساری یہاں پر چیزیں ملنے والی ہیں جو نیچے مطلب یہ دکھائی دے رہی ہیں جیسے کہ یہاں پر میرے خیال میں یہ سونہ ہے نہیں سونہ نہیں ہے یہ میرے خیال میں ڈائیمنڈی یا جو میں تلاش کرنے کے لیے آیا تھا یہ وہ ہے اسے توڑتے ہیں لیکن پہلے میں نے سوچا ہے کیوں نہ ان کو توڑا جائے جو یہ مجھے تنگ کر رہے تھے چھٹکو چھٹکو ان کو توڑ کے پھر بعد میں ایزی سے ہم ان کو ایکسپلور کرتے ہیں تو یہاں پر یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے بار بار زومبیز آ رہے تھے اور بار بار یہ چھٹکو چھٹکو آ رہے تھے تو میں انہیں توڑی جا رہا تھا یہ دیکھیں کبھی سپائٹ کبھی زوم بھی بات نہیں یہ کیا چر رہے ہیں میرے ساتھ ان کو کرتے ہیں سکپ اور ان کو توڑ کے پھر کرتے ہیں آپ سے پا تاکہ یہ جلدی سے ہو جائے خالی لوکیشن پھر ہم اس کو کرتے ہیں ایکسپلور تو یہ لوکیشن خالی ہو چکی تھی تو میں یہاں پر آیا آنے کے بعد یہ چھٹکو جو میں نے مارے تھے انس کے یعنی کچھ پوائنٹس تھے یا کوئی ایکسپی تھا کچھ تھا میں نے نکل لیا پک تو یہ مجھے سب سے زہر لگتا ہے یہ نہیں یہ تو میرا چھٹکو ہے یہ والا جو سامنے گھوم رہے یہ زہر لگتا ہے دور سے تیر مارتا ہے اور جب اس کے پاس جاؤ تو سیدھے ہیڈ کرتا ہے یعنی کہ ہیڈ شوٹ کرتا ہے اب یہ دیکھوں میں اس کے پاس جاؤ رہا ہوں یہ سیدھے ہیڈ پی ہیڈ ماری جا رہا ہے اور فانلی میں یہاں پر مار جاتا ہوں خیر کیونکہ مجھے یہ چھوٹا سارے زومبی دیکھ رہے ہو اس نے مارا اس کے تیر سے میں نہیں مارا میں پھر سے اسی لوکیشن پر آیا لیکن پہلے یہاں پر ٹرٹلز نہیں تھے یہاں پر اب وہ آ چکے ہیں دو جو کہ خوبصورت لگ رہے ہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں اور ایک چھوٹ کو چھوٹ کو ایک بار پھر سے آ چکا ہے ہمارے سامنے تو یہاں سے کرتے ہیں جمپ تو فانلی میں بچ گیا مرنے سے یعنی یہ دیکھ سکتے ہیں میری ایکس پی کتنی ہے بلکل لو صرف ون پرسنٹ اور رات بھی ہونے والی تھی اور مجھے اوپر جانے کا راستہ بھی نہیں پتا تھا لیکن ایک چیز جو بیسٹ تھی وہ تھی میں نے انورٹری والا ہون کا لیا تھا تاکہ میرا کچھ سامان ضائع نہ ہو تو جیسے ہی رات ہوئی میں نے سوچے یہاں پر رکھنے کے بجائے تیزی سے اندر بھاگتے ہیں ٹنل پر اور لائٹ لگاتے جاتے ہیں تاکہ ٹنل کے اندر گھوس کے وہاں پر کرتے ہیں ایکسپلور پاہر تو وہ ایکسپلور کرنے دے نہیں رہے تھے تو یہ دیکھیں پھر سے مجھے وہی ڈائمند دکھا لیکن میں نے سوچے اس کو کیوں نہ توڑ لیا جائے تو یہاں پر ڈائمند کے ساتھ یہ کیا ہے یہ میرے خیال میں سونا ہے ہاں ای تنگ یہ سونا ہے گولڈ کیونکہ یہ گولڈ ہی ہو سکتا ہے یہ مطلب اس میں دبا ہوئے نا پتھر میں تو گولڈ کا کلر اسی طرح کا ہوگا تو توڑ لیتے ہیں اسے فائنلی مجھے میرے خیال میں گولڈ مل چکا ہے یہ گولڈ ہے کیا ہے کیونکہ میں اسے بہت زیادہ کھیلا نہیں تھا لیکن کچھ جانتا تھا ابھی یہ نیو سیٹنگ آ چکی ہے یعنی کہ نیو اپڈیٹ آ چکی اس اپڈیٹ کو میں نہیں جانتا یہ کب آئی ہے یا کب نہیں ہے جب میں کھیلتا تھا میرے خیال میں وان پوائنٹ کچھ ہوتا تھا اپڈیٹ اچھا یہ را آئرن ہے یعنی کہ یہ آئرن ہے تو ٹھیک ہے اس کا ہم آئرن پک کر لیتے ہیں بعد میں اس کا آئرن وہ بنائیں گے کیا بولتے ہیں نگٹ جو کہ ہمیں چاہیے جس سے ہمیں بہت سارے فائدے ہوں گے تو یہ تو گیا آئرن یہ کیا ہے جو اوپر ہے میرے خیال میں یہ ہے ہمارا ڈائیمنڈ اس کا کلر چینج کر دیا ہوگا انہوں نے نہیں یہ بھی کوئی چیز ہے ڈائیمنڈ نہیں لگ رہا مجھے یہ کیا ہے اس کا کیا فائدہ ہے اگر آپ کو پتہ ہے تو پلیس کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ کیا چیز ہے کیونکہ میں اسے توڑ رہا ہوں مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہے جب میں دیکھتا ہوں بہت ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں تو میں لالچی ہو جاتا ہوں اور توڑا سٹارٹ کر دیتا ہوں مجھے پھر سے تھوڑا سا دکھا وہ آئرن را تو میں سوچا اسے بھی توڑ لیتا ہوں یہ کیا ہے اس پتر کو بھی توڑ لیتا ہوں یہ کام کا ہوگا کوئی یعنی اگر آئرن کے ساتھ ہے تو یہ بھی کوئی آئرنی ہوگا جو کچھا آئرن ہوگا یہ پکا وہ کچھا تو ان کو توڑ لیتا ہے لالچی ہوں میں تھوڑا سا تو اس کو توڑ کے میں آگے گیا میں نے سوچا ٹرنل کو اپنے زید ایکسپلور کرتے ہیں اور آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا واقع ہمیں آج ٹائمین ملے گا تو یہاں پر تو ٹرنل اوپر جا رہی تھی اور یہاں پر ٹرنل ختم ہو گئی تھی یہ کیا چکر تھا یعنی صرف چھوٹی سی ٹرنل تھی اور میں اتنا خجل غار ہو رہا تھا اس ٹرنل میں تو باہر جانے کی کرتے ہیں کوشش اور باہر نکلنے کی میں یہ دیکھی رہا تھا کہ وہ پھر سے تیر کمال لیے باہر کھڑا جو مجھے زہر لگتا ہے کیونکہ اس کے تیر مجھے دکھائی دے رہے ہیں اور وہ دور سے وہ بھاگتا ہوا آ رہا تھا یہ کیا یہ سے تو میں ڈرتا ہی نہیں تو آ نزدیک پاس میں اسے دو ہٹ کرو یہ مر جاتا ہے خود ہی پھٹ جاتا ہے یہ پھٹ گیا یہ کیا ہے یہ میرے خیال میں چلتا پھرتا سٹکی بوم ہے یعنی تھوڑا سا اسے کلک کرو یہ خود ہی پھٹ جاتا ہے اور پھر سے میرا چھٹکو چھٹکو آ چکا ہے پاس میں یہ دیکھیں یہ چھٹکو چھٹکو ڈیمیج دیتا نہیں ہے چاہے جتنا پاس آ جائے جو بھی کرے یہ نہیں مطلب ڈیمیج کرتا یہ کوئی عجیب یہ اپ ڈیٹ آ لیا انہوں نے لیکن اسے توڑنے سے کچھ یعنی گول گول مٹیریلز یا کچھ یہ چیزیں میری ہیں بولز میری ہیں خیر ان بولز کو پکا لیتا ہے آگے جا کے دیکھیں گے ان کا کیا کام ہے تو مجھے اس ٹرنل سے باہر پچھانا ہے اور سامنے وہ دیکھ سکتے ہیں گھوم پھر رہا ہے گدھا ہاتھ میں تیر کمان لیے ابھی میں یہاں سے کیسے نکلوں اس نے دیکھا اس نے سپورٹ کا لیا اور آتے اچھا یہ ہے سپائیڈر پیری تو ایسی کی تیسی نکل با پہلی فرصت میں نکل یار یہاں سے میں کیسے نکلوں باہر تو میرے خیال میں مجھے مرنا پڑے گا یہاں سے باہر نکلنے کے لیے لیکن پہلے یہاں پر کچھ سٹیک کر لیتے ہیں سٹیک کرنے کے بعد ملیں گے ہم باہر تو باہر نکلنے کا پلان بناتے ہیں یہاں پہ رکھ کے کہ باہر کس طرح نکلانے جائے پھر میں نے سوچا کیوں نہ باہر نکلنے سے پہتر ہے اس کے ہاتھوں مر گری سپون ہوا جائے کیونکہ میرے پاس نیورٹری تو جائے گی نہیں تو میں نے اسے مانے کی کوشش کی لیکن اس کے دو ہیڈ شوٹ پڑے اور میں مر گیا تو امید کرتا ہوں آج کا ٹیم آپ کو پسند آیا ہوگا آج ہم چلے تھے ڈائمٹ کی تلاش میں لیکن ڈائمٹ تو ملا نہیں یہ مجھے چھٹکو چھٹکو سے چیزیں ملی ہیں جو کہ بہت کام کی ہیں ان کو دیکھتے ہیں ان کا کیا کام ہے اور یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں تو ان کو رکھ دیتے ہیں یہاں پر یعنی کہ اپنے باکس میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چھٹکو چیزیں میرے پاس تین موجود ہیں ان کو رکھتے ہیں یہاں اور باقی چیزیں بھی رکھتے ہیں تو ان کا کیا فائدہ ہوگا آگے جا کے پتا چلے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں میت کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہوگی تو پلیس چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتی جگہاں ملتا ہوں نیو ویڈیو میں تب تک تیچھے چاہتے ہیں بائی